اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست راچت انساری آج میں آپ کے لئے سب سے بہترین سکرین ریکارڈر موبائل کا لگیاں ہوں جس میں میں خود جس کو یوز کر کے اپنی ریکارڈنگ کرتا ہوں موبائل کی بہت زیادہ پرفیشنل قسم کی یہ سکرین ریکارڈنگ کرتا ہے تو مکمل دور پہ آج میں اس کو آپ بتاؤں گا کس طرح اپنی سیٹنگ کرنی ہے تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ یوٹیوب پہ پیسے کمانا چاہتے ہیں تو آپ یوٹیوب پہ جائیں اور یہاں پہ لکھیں آئی ایم راشید ٹھیک ہے جیسے آپ آئی ایم راشید لکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو میرا ایک چینل ملے گا اگر آپ یوٹیوب سے پیسے کمانا چاہتے ہیں یہاں پہ سب سے اوپر یہ والا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ میرا دوسرا جو چینل ہے سیکو ٹیک اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں لنک ڈسکرپشن میں ہوگا تو چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو آپ نے پلی سٹوٹ پہ جانا ہے سب سے بہترین اور 98% جو یوٹیوب ہیں اس ریکارڈر کو اجتماع کرتے ہیں اے زی لکھیں گے تو یہاں پہ اے زی جب آپ لکھیں گے سکرین ریکارڈر سب سے اوپر آپ کو یہ مل جائے گا 10 ملین اس کے ڈانلوڈر ہیں 4.6 اس کی زبردست ریٹنگ ہے تو اس کو آپ نے ڈانلوڈ کر لیں میں نے اس کو ڈانلوڈ کیا ڈانلوڈ کرنے کے بعد جیسے اس کو آپ اوپن کریں گے یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اس کا یہ آئی کر نظر آ جائے گا اب یہاں پہ میں اس کی کچھ پروفیشنل سیٹنگ آپ کو بتا دوں جو آپ کی کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اگر یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو مختلف اوپشن نظر آئیں گے جس میں سیٹنگ ہے کیمرہ ہے پکچر وغیرہ سکرین شورٹ جس کو کہہ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ریکارڈنگ ہے اس کے بعد لائیو ریکارڈنگ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنی پروفائل آپ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں دوبارہ آپ کلک کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اس کے سیٹنگ پہ تو جو میں نے سیٹنگ کی ہوئی ہے وہ ہی میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ وہ آپ کر لے اس کے بعد انکورڈر انکورڈر سپورٹ یہاں پہ آپ پہ ڈیفولٹ بھی کر سکتے ہیں اڈوانس بھی تو یہاں پہ ہم اڈوانس کریں گے اس کے بعد یوز میجک بٹن اگر یہاں آپ کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے آپ میجک بٹن یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ اس کا فنکشن نہیں ہے سٹوپ اپشن جب آپ کی ویڈیو سٹوپ ہو تو کون سے نوٹفکیشن آپ کو نظر آنے چاہیے تو شو ریڈ بلنکنگ ڈوٹس یہ آپ اوپن کر دیں اس کے بعد دوسرے سٹوپ آن سکرین آف جیسی آپ کی سکرین لوگ لگ جائے گا تب یہ آپ کی آف ہو جائے گی تو اس کو آف ہی رہنے دیں سٹوپ آن شیک اگر آپ کا موبائل ہلتا ہے تب بھی ریکارڈنگ آف ہو جائے گی تو اس کو بھی آپ آف رہنے دیں انلیمٹیڈ ٹائم لیمٹ تو اس کو بھی آپ آف رہنے دیں یہ بس پہلی جو ہے اس کو آن کر لیں آپ ریکارڈنگ کا آ جائے گا اس کے بعد آ جاتی ہے ریزولیشن سکرین کی ریزولیشن جو ریکارڈنگ ہے وہ کتنی ہونی چاہیے تو یہاں سے سب سے بیسٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتی ہے بارہ اسی ضربے سات سو بیس اکثر یوٹیوبر یہی یوز کرتی ہے لیکن اگر آپ کے پاس اچھا موبائل ہے اور اس کی کوالٹی آپ کہتے ہیں کہ پرفیشنل بہت زیادہ پرفیشنل ہو تو وہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں لیکن میں ریکمنٹ یہی کروں گا کہ آپ بارہ اسی ضربے سات سو بیس جو ہے اسی پہ رکھیں اس کے بعد ہے فریم ریٹ تو فریم ریٹ جو ہے آپ نے یہاں پہ تیس ہی رکھنا ہے فیسے ساٹھ پچاس آٹھالیس پی ہے لیکن جو سب سے بیسٹ ہوتا ہے وہ تیس ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ تیس ہی فریم جو ریٹ ہے وہ آپ رہنے دیں اس کے بعد ہے بیٹ ریٹ بیٹ ریٹ آٹھو ہی رہنے دیں ٹھیک ہے مطلب کہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ون ایم بی پر سیکنڈ مطلب کہ ایک سیکنڈ کا آپ کی ویڈیو کی جو رکارڈی ہوگی وہ اس کا ایک ایم بی لے گا اگر یہاں فرض کریں آپ بارہ کر دیتے ہیں تو آپ کی ایک منٹ کی جو ویڈیو ایک سیکنڈ کی جو ویڈیو بنے گی وہ بارہ ایم بی تک جائے گی تو اس کو آپ آٹھو رہنے دیں اس کے بعد ہے اوریٹیشنز اوریٹیشنز میں لینڈ سپیس میں ہم اگر رکارڈنگ کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں پیٹریٹ میں اگر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تو اس کو بھی میں کہوں گا کہ آپ آٹھو ہی رہنے دیں اس کے بعد ٹائم لیپس اس کو ڈیسیبل رہنے دیں کیونکہ یہ جو ہے کسی کام کا نہیں ہے اس کے بعد ہے انٹرنل آڈیو ریکارڈنگ is not allowed on google now تو یہاں پہ یہ آف ہے تو اس کو آف رہنے دیں کیونکہ ریکارڈنگ آپ نے مائک سے کرنی ہے یا پھر ہیڈ فری سے کرنی تو اس کو آف رہنے دیں اس کے بعد ہے ٹیکسٹ ان لوگو اگر یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ مختلف آپ کو اپشن نظر آتے ہیں میں نے یہ آف کیوں ہے آپ آن کر سکتے ہیں اگر میں ٹیکسٹ شو کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ اس کو اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر فرض کریں یہاں پہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے تو یہاں میں میں لکھ دیتا ہوں اس کو میں اوپر لے گیا تو اس طرح آپ کو نظر بھی آ جائے سبسکرائب مائی چینل تو اس طرح میں لکھ دیتا ہوں اوکے کر دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں یہ ٹیکسٹ جو ہے آپ کہیں پہ بھی اپنی ویڈیو پہ ڈال سکتے ہیں اس کا فاؤنڈ جو ہے وہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں جیسے آپ کا دل چاہے اس طرح ٹیک ہے اس کے بعد اگر فرض کریں آپ اپنی چینل کا لوگو لگانا چاہتے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے میرا سیکو ٹیک چینل اس کا لوگو اس طرح لگایا ہوا ہے تو یہاں سے ایمج آپ چینج کر سکتے ہیں اس کا سائز زیادہ اور کم بھی کر سکتے ہیں آپ اس طرح تو یہ بھی میں نے آف کیا مجھے فیلال اس کی ضرورت نہیں تھی آپ لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہے اب یہاں پہ سکرین پہ دیکھیں جیسے میں ٹچ کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو ایک بول سا نظر آتا ہے وائٹ کلر کا تو یہ شوہ رہا ہے اس وجہ سے ادھر ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ شوہ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے فرنٹ کیمرے کو آن کر کے ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سائٹ پہ جیسے میں اس کو آن کروں گا تو یہاں پہ فرنٹ کیمرہ جو ہے آن ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح یہ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے ٹائم ریکارڈنگ جو دیوریشن ہے ٹائم مطلب جو آپ کی ریکارڈنگ ہوگی اوپر وہ سیکنڈز چلنا شروع ہو جائے گی آپ کو پتا چلتا رہے گا کہ اتنے منٹ کی ریکارڈنگ آپ نے کر لی ہے تو یہ بھی آن رکھیں اس کے بعد ٹائمر پوزیشن ہے جو ٹائم شو ہو وہ کہاں پہ ہو رائٹ ٹوپ پہ ہو مطلب یہاں پہ جہاں پہ بیٹری ہوتی ہے لیفٹ ٹوپ پہ ہو جہاں پہ ٹائم ہوتا ہے یا پھر بوٹم پہ درمیان پہ سینٹر پہ یہاں آپ کا دل کریں آپ یہاں سے کر سکتے ہیں اس کے بعد کاؤنٹ ڈاؤن بی فور سٹارٹ یہ اپشن ہے کاؤنٹ ڈاؤن بی فور سٹارٹ مطلب کہ یہ سیکنڈز آپ کر سکتے ہیں کہ اوپر سیکنڈز جو ہیں چلتے جو نظر آئیں کہ اتنی دیر بعد یہ آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوگا اس کے بعد کچھ ادھر سیٹنگ ہے جیسے کنٹرول ٹائپ ہے بار ہے ببل ہے تو یہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں ویسے ان کا جو ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ ہی آپ رہنے دیں اس کے بعد ببل اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں اس کو بھی بیسی رہنے دیں کیپ نوٹیفکیشن ہونی ایگزیکٹ اس کو آپ اومن کر دیں جیسے آپ کی ویڈیو اینڈ ہوگی تو آپ کو نوٹیفکیشن اس کا مل جائے اس کے بعد ڈیسیبل ریویو پوپ اپ یہ بھی ڈیسیبل رہنے دیں بندی رہنے دیں اس کے بعد لاسٹ پہ آگئی ہے کہ آپ کی ویڈیو کہاں پہ شروع شو ہونی چاہیے تو یہاں پہ آپ کلک کر کے اپنا میموری کارڈ بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر اپنا موبائل میں کوئی الیدہ فولڈر بنا کے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اوپر آ جائے اوپر مختلف آپ کو یہاں پہ جو ہے ویڈیو جو آپ نے ریکارڈنگ کی ہوگی وہ یہاں پہ آپ کو اس کی لسٹ شو ہو جائے گی اگر آپ نے کوئی سکرین شوٹ لیا ہوگا اس کے ذریعے تو وہ یہاں پہ شو ہو جائے گا اس کے بعد یہ مکمل سیٹنگ ہوگی اس کے بعد یہاں پہ لیفٹ سائٹ پہ آپ کو تین لائنز نظر آ رہی ہیں یہاں پہ آپ کلک کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی ویڈیو کو فرض کریں ہوا ہے تو یہ آپ جو ہے اپنے موبائل اپنے جو لیپ ٹوپ کا کوئی بھی براوزر ہوگا وہاں پہ لکھیں گے تو یہ وہاں پہ سکرین اوپن ہو جائے گی تو آپ ایزی لی جو ہے وہاں سے ٹرانسور کر سکتے ہیں اس سے اپلیکیشن کو ریٹ دے سکتے ہیں شیئر کر سکتے ہیں لینگوینج چینج کر سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کا جو چینل ہے وہ بھی آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں جو ان کا افیشل دور پہ چینل ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اس کی سیٹنگ میں نے آپ کو کرنا سکھا دی ہے سیٹنگ کریں اور اس کا لنک دسکرپشن میں دے دوں گا اس سے اپلیکیشن کو وہاں سے ڈاللوڈ کرنے اور اگر آپ اس پہ پروفیشنل ویڈیو ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو جتنے بھی پروفیشنل یوٹیوبر ہیں یہی جو یوز کرتے ہیں اپنا ریکارڈر تو یہ یوز کریں آپ کو بہت زیادہ یہ فائدہ دے گی اور ہنڈر پرسنٹ یہ ورکنگ ہے اور بہت مزے کہ آپ کی ریکارڈنگ ہوا کرے گی تو بس یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی اگر وہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے ریڈ کلنر کا سبسکرائب لکھو اگر وہاں پہ کلک کر دیں نوٹیفکیشن بیل پہ کلک کر دیں اور دوسرے جو چینل ہے میرا اس کا بھی لیکسکرپشن میں ہوگا دونوں چینل کو سبسکرائب کریں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ نیکسٹ آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیو آ رہی ہیں اس کی چینل پہ تو اپنی ہوسٹ اور دوست راشد انساری کو اجازت دیں اللہ حافظ